اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا کرتا ہوں آپ سارے اچھے سیرے سارے خوش رہو آج ہمارے پاس فون ہے ریڈمی کا ایک کال کام ہے ایک ہے ایم ٹی کی ٹھیک ہے تو بہت سارے دوستوں نے کومیٹ کیا تھا ان کو بورٹ لوٹر انلاک کر کے دکھاؤ اور دوبارہ لاک کر کے دکھاؤ آپ کو پتا ہے بورٹ لوٹر انلاک کرنے کی کیا فائدہ ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر اگر آپ مجھے پوچھو گے کیا کیا فائدہ ہے اس کے لئے میں ویڈیو بنا دوں گا بورٹ لوٹر انلاک چاہے ہمارے پاس کوئی بھی چپ سیٹ ہو یہ ایم ٹی کے یا کال کام اب برینڈ پہ نہیں جانا آپ اس کے پاس ریڈمی کے فون ہے تو ہم ریڈمی ہی کر لیں گے نہیں کال کام سی پی او اور ایم ٹی کے سی پی او اچھے سے دیکھ لینا کنٹینیو ویڈیو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کریں گے کس کو کال کام کو ٹھیک ہے فون میرا آن ہے ٹھیک تو الگ الگ برینڈ جو ہے ان کو الگ الگ طریقہ ہوتا ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں فیلال اس کو میں نے بیٹری ریمو کری یہ ریڈمی کا فون ہے کنیکٹ کرنے کے الگ الگ طریقی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھو اگر آپ کے پاس USB ڈرائیور ہوتے ہیں نسٹال فون میں وہ لیپ ٹاپ میں پی سی میں تو ایسے پھر آ جائے گا آپ کے پاس کال کام HS USB 9008 ٹھیک ہے ایسے آئے گا پھر آپ نے UMT کھولنا ہے UMT میں آپ نے کہاں پہ جانا ہے read and tools ٹھیک یہاں پہ جب جاؤ گے آپ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ورزن کیا ہے کیوسی فیر ورزن 7.4 آپ کو یہاں پہ دیکھے گا بی ایل انلاک یو ایم سلیش مطلب یہاں سے ہی انلاک کر لوگے کال کام چپ سیٹ کے لئے اور دوبارہ آگر لاک کرنا ہوگا یہاں سے ہی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا نا آپ نے یہاں پہ میں بی ایل پہ کلک کرتا ہوں اس نے کیا مسیج دیا یہ پڑا کرو پہلے ٹھیک آپ کے پاس ready me phone ہے ٹھیک ہے تو continue کرنے کے لئے yes کر لو ٹھیک ہے وہاں سے بتا دیا ضرور ہی نہیں آپ کے پاس MI کا ہی phone ہو ہم جب بھی کوئی software کرتے تو CPU دیکھ کے ہی کرتے ہیں نا تو ہم نے CPU دیکھنا ہوتا ہے ابھی کال کام کی یہ ہے کال کام کوئی بھی phone آپ کے پاس ہو جو اس UMT میں support ہو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے آپ ابھی کوئی 5G phone اٹھا کے لیا ہوگے بولو گے بھئی یہ آگیا تو اس کو میں یہاں سے کر لوں گا یہ بھی پتا ہونا چاہیے اس میں ہے وہ یا نہیں ہے ٹھیک اس نے ایک اور مسیج دیا یہاں پہ اس کو بھی پڑھ لیں گے bootloader is locked آپ کا phone کے جو اندر bootloader ہے وہ lock ہے do you want to unlock مطلب آپ چاہتے ہو اس کو unlock کرنے کے لیے تو پھر yes کر لو ٹھیک ہے یہ بول رہا ہے میں yes کر لوں گا کیونکہ اسی پہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ bootloader ریڈ کلر میں اس نے lock بتا دیا اس کے بعد اس نے کیا کیا unlock اس کو ٹھیک اب phone اس نے چھوڑ دیا restart ہوگا اب کیا ہوتا ہے bootloader تو unlock ہو گیا اب میں چاہتا ہوں اس کو میں دوبارہ lock کر لوں ٹھیک ہے جو میں نے کام کرنا تھا bootloader unlock کرنے کے بعد وہ میں ختم کر چکا ہوں اب میں دوبارہ lock کر لوں گا اس کو آپ کے سامنے جو بھائی مجھے کومنٹ کر کے بتا رہے تھے ان کے لیے special ویڈیو دوبارہ connect کیا میں نے یہاں پہ port دیکھنے کو ملا device manager میں اس کے بعد دوبارہ وہ ہم پہ click کر لوں گا میں اس نے کیا message دیا continue کرنے کے لیے yes کر رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھو red color میں اس نے پہلے بتا دیا lock تھا میں نے unlock کر لیا ٹھیک تو ویسے ہماری gsm line کی بات کر رہا ہوں اگر اور کوئی بات کر رہا اگر جو technician نہیں ہے جو اس کام کا نہیں ہے تو میں ہمیشہ یہی بولوں گا جب بھی آپ unlock کر لوگے اپنا صحیح نہیں رہتا phone square نہیں رہتا ٹھیک ہے تو ہاں اگر آپ حفاظت کرنا جانتے ہو اپنے phone کی تو پھر آپ ہی مرضی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو border unlock آپ کے phone کا border unlock ہے آپ چاہتے ہو دوبارہ lock کرنے کے لیے yes کر دو ٹھیک ہے کیونکہ lock ہی ہونا چاہیے اچھی بات وہی ہے ٹھیک ہے میرے بھئی اب اس کا کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے میں نے unlock کر کے بھی دکھایا اور lock کر کے بھی دکھا دیا اس phone کا کام ختم ہو گیا اب میں کیا کروں گا میرے بھائی اب میں empty کے phone پہ کر دوں گا ٹھیک یہ phone ہے میرے پاس تو empty کے phone پہ کیا کر لیں گے empty کے tool open کرنا پڑے گا ٹھیک you empty میں empty کے tool open کرنا پڑے اور ایک بھائی مجھے comment کر رہے تھے ایک دو بھائی کر رہے تھے وہ بورے تھے unlock tool پہ ہمیں ویڈیو چاہیے بھائی میرے پھل حال میں یہ series ختم کر لوں UMT کی سارے tool جتنے بھی ہے یہ series ختم ہونے کے بعد میں unlock tool ہی complete کر لوں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا wait کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دیں گے بس تھوڑے دن لگ لیے ہیں اس کے بعد تو پھر unlock tool پہ آپ کو ہم نے tool slash frp پہ جاننا ہے ٹھیک یہاں پہ نیچے یہ version کون سا ہے mtk version 4.9 ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کہاں پہ جائیں گے کہاں گیا یہ بھائی سب mtk one click پہ جانا ہم نے ٹھیک ہے جو یہ نیا tab انہوں نے دیا ہوا اس کے بعد یہاں پہ bootloader unlock ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں گا ہم نے یہ phone کھولنا ضروری نہیں ہے کیونکہ mtk phone کھولنا نہیں ہوتا ہے آج کی date کی بات کر رہا ہوں تو ابھی میں USB دوسری لگ رہے ہیں کیونکہ اس والے phone میں C cable لگتی تھی اب اس میں جو میں phone لگایا ہوا اس میں V8 لگتی اب مجھے ملنی بھی چاہیے V8 cable حامل لگی الگ جیک ہوتے نا ٹھیک ہے اب میں سب سے پہلے اس پہ کلپ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں ویلیوم دبا کے رکھوں گا اگر سیمسنگ phone ہے تو ویلیوم ڈاؤن کھالی دبانا اب باقی کوئی برینڈ ہو جو مرضی ہو آخر دونوں ویلیوم دبا کے رکھنے ہے اس کے بعد USB in کر ٹھیک انیکٹر ہو گیا phone ہمارا اب میں رکھتا ہوں نیچے ٹھیک ہے میرے بھائی دونوں کا میں نے بتا دیا آپ کو call com بھی اور یہ دیکھو اس نے یہاں پہ کیا بتا دیا اس نے کر دی ٹھیک ہے اب اس کے کیا کیا فائد ہے آپ مجھے بور رہے تھے بوٹلوٹر انلاک کر کے دکھاؤ لکھ کر کے دکھاؤ تو وہ تو آپ کو پتا ہوگا اگر کسی بھائی کو نہیں پتا تو وہ مجھے بتا دیں میں دوبارہ اب ریلا کرنا ریلا کرنے کے بعد ہم نے اگر یہاں پہ کر لوگ پھر انلاک ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ ٹک کر ہے اگر آپ بور رہے ہمیشہ کے لئے انلاک کرنا چاہتے پھر اس پہ کلک کر لوگ ویسے اس پہ مت کلک کیا کر لگ ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم لگ چاہتے ہے تو اس پہ پرمیٹ کے لئے مت کیا کر لگ اب دوبارہ لگ کر اس پہ ری لگ بور لوگ کلک کر لوں ٹھیک اس کے بعد میں اس پہ کلک کر لوں گا تو فون میرا آن ہو گیا ٹھیک اب میں کیا کر وں گا اب میں اس کو یہاں پہ پھر ری لگ کر لوں ٹھیک ہو گیا ری سینہ کھالی ری لگ پہ کلک کر دوب یہ دونوں ویلوم دبا کے اس کے بعد میں یویز بی ان کر ٹھیک کنیکٹ ہو گیا میرا فون تب تک آپ دیکھ لیجئے یہ بھی میرا ہو گیا ٹھیک ہے چلی بڑھی ہو گیا تب تب تک آپ لائک کر لو کر لو یار بھائی چلو جی اس نے پھر دوبارہ اس کو لاک کر گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو ٹھیک اب لاک ہو گیا میرا فون ختم کام بس یہ تھا تو امید کروں گا آپ اچھی لگی ہوگی پلیس ویڈیو کو لائک کر لو پیار اسی کومیٹ کر لی نا ہو سکے اگر شیئر کر لو گے ایک دو ٹیک کے گروپوں میں تو اچھی بات ہے باقی بھائیوں کو بھی پتا چلنا چاہیے جو ہماری لائن میں نیو آ رہے ہو کی دوسر لو یوں اللہ آفیز